مولا مولا کرمو کرم میری مولا کرمو کرم اب ہم اپنی اگلی بیس کی طرف اور چند مسئلوں کو جو ہے وہ ذکر کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع جو تھا وہ مہینے کے پہلی تار ایک ثابت ہونے کا طریقہ تھا اسی کو ہم نے بیان کیا تھا اور آخری ایک مسئلہ جو ہے وہ پاکی بچیا تھا تو اس کے بعد حرام اور مقروح روزے جو ہیں ان کو ہم ترتیب وار اور تعداد کے طور پر ان کو بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کرنا چاہیں گے ہمارا موضوع تھا کہ جناب مہینے کی پہلی تاریخ کے ثابت ہونے کا طریقہ کیا ہے تو اس حوال سے ہم نے چار طریقوں سے ہم نے اس بات کیا تھا کہ چاند کیس حالت میں اور کس کنڈیشن میں جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے یا اگر شعبان کی وہ تیس دن پورے ہو جائیں تو وہ رمضان کا پہلا دن ہے یا رمضان کے تیس دن پورے ہو جائیں تو پھر وہ شوال کا پہلا دن ہے تو ان ایام اور ان تاریخوں کے حوالے سے جو بھی مسائل شریعتیں ہوں اس کو ہم اپنے پچھلے درست میں ذکر کر چکے ہیں جو کہ بیان ہو چکا ہے آگے ہم اس کو ادامہ دے کر آخری مسئلہ کو ذکر کر کے ہم حرام اور مقروح روزوں کا جو ہے وہ ذکر کریں گے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شاکس قید میں ہو اور رمضان کے بارے میں یقین نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ گمان پر عمل جو ہے وہ کرے لیکن اگر جو ہے وہ کبھی گمان پر عمل کر سکتا ہو تو ضعیف گمان پر عمل نہیں کر سکتا اگر اسے ایک وقت میں شک ہے اور ایک وقت میں یقین ہے یا گمان ہے تو وہ پھر اپنے ضعیف گمان کو چھوڑ کر پختگی اور یقین اور اتمنان کی طرف اگر اسے کسی بھی حکم کے بارے میں اتمنان یا سکون یا تسلیح اسے حاصل ہوتی ہے تو وہ اسی کے لئے یعنی اگر اسے رمضان کے ہونے کے بارے میں یقین یا اتمنان حاصل ہوتا ہے تو وہ اس طرف رجوع کرے گا اگر اسے یقین اور اتمنان رمضان کے نہ ہونے کے بارے میں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے یقین اور اتمنان کو اسی کے اوپر اکتفا کر کہ اسی حکم کو اپنے اوپر لاغو کرے گا اور ضروری ہے کہ قوی ترین احتمال حاصل کرنے کے لئے مکمل صحیح کوشش کرے اپنی کوشش کو جاری کرے اپنی محنت تاکہ اس میں لا پروائی نہ کرے اس کے بعد اگر اسے کوئی چیز مہیا نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے قوی امکان کو ترجیح دے گا وہ قوی امکان چاہے نفی میں ہو تو بھی درست ہے اگر اس بات میں ہو تو بھی درست ہے اور اگر کوئی راستہ نہ ہو تو آخری چارہ کار کے طور پر قرآن دازی کر لے قرآن ڈال رہے ہو اس میں جو حکم اس کے لئے ہو تو وہ اس کے اوپر بھی عمل کر سکتا ہے اور اگر اس سے احتمال کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہو اور اگر گمان پر عمل حموم کے نہ ہو تو ضروری ہے کہ جس مہینے کے بارے میں احتمال ہو رمضان ہے اس مہینے میں پھر وہ روزے رکھے گا لیکن ضروری ہے کہ وہ اس مہینے کو یاد رکھے چنانچہ بعد میں اسے معلوم ہو کہ وہ رمضان یا اس کے بعد کا زمانہ تھا تو اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے لیکن اگر معلوم ہو کہ رمضان سے پہلے کا زمانہ تھا تو ضروری ہے کہ رمضان کے روزو کی قضاء کرے گا اور قضاء اس کے اوپر واجب ہے لیکن اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا